سنایا میرے آنکھا نے بتایا میرے نبی نے بتایا رسول بکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومنوں کو چاہیے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجارت کریں لیکن سوچ سمجھ کر ایسا نہ ہو وہ سسیب نکلی تھی اپنے پنوں کی تلاش پہ تو ان کے سہلیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ہی تیرے ساتھ چلے گی سسوی کوئی بات نہیں ہم جولیا ہے بچمن سے کھیلتی پوٹی آئی ہے ساتھ وقت بتایا ہے ساتھ خوشیاں بنائی ہے آج اگر تیرا شور چلا گیا تو اب بھی تیرے ساتھ چلتی ہے کیا بڑی بات ہے سسوی جو تھی وہ سوچ میں پڑ گئی وہ کہنے لگی تم چلو گی میرے ساتھ آگے ایک کٹھن راستہ ہے آگے پار بھی ہیں بیابان بھی ہیں ریٹی لے لائے بھی ہیں اور راستے میں کہ اگر تم میں سے کوئی مفکی اور پیاسی ہو میں مجھے بنو اور کھپارا توجہ یہ میں بتا نہیں کروں گی اس محبت اور عشق کی راہ میں چلنے والوں دو قدم چل کر پھر سانس پور جاتے ہیں سانس پور جاتے ہیں پھر پیچھے کی کام یاد آتے ہیں یہ بھی نہیں ہوا یہاں جب میں نے یہ ذکر کی راستے پر قدم رکھا ہے پھر وہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا حیف ہو تمہاری کیا ہو گیا کیا ہو گیا اور کہاں ہوا ہے دکھاؤ کہاں ہوا ہے تیرے جسم میں ہوا ہے تیرے گھر میں ہوا ہے تیرے بجوں میں ہوا ہے تیرے بھیسوں میں ہوا ہے تیرے گائیں اور اوٹوں میں ہوا ہے قسم اٹھا کر بتاؤ یا یہ سب چیزیں تیری ہیں تیری ہیں پہلے تم کاروبار کر چکے ہو تو اب تیری کم رہی یہ تیری کم رہی وہ تو جس کی ہے اس کی ہے اے بھائی پہلے سمجھ لو اگر عزت چاہتے ہو تو یہ دنیا داری جو ہے دنیا دارانہ ذہن دنیا دارانہ قلب تبدیل کر دوں یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے سرے سرے تین دن ایسی مشکل مشورہ مشورہ تین دن ایسی مشکل جو تمہاری جائزادے ہیں جو تمہاری دولت ہے جو تمہارا گھر ہے تین دن یہ مشکل یہ میرا نہیں ہے کسی اور کو تین دن کے لیے مالک بنا بیٹے کو بنا دیں چلو اور کو کس کوئی دینے کے لیے تیان نہیں ہوگا اس کی ساس نکلے گی اس کی ہوا نکلے گی تین دن کے لیے چلو بیٹوں کو دیں اور ذینی طور پر تم آزار اور پھر دیکھو اپنی دن کی کیفیت اور اپنی سوچ جب یہ بھی میرا وہ بھی میرا یہ بھی میرا وہ بھی میرا یہ بھی لوں گا وہ بھی لوں گا یہ چیپٹر جب کلوز ہوگا پھر دیکھو تیرے روح میں کیسی تازگی آتی ہے کس طرح تیرے روح میں تازگی آتی ہے کس طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف کشش ہوتی ہے بڑھنے چاہتے ہو خدا کی طرف اور پیرو میں دنیا کے وزندار چیزیں باندھی ہوئی ہیں وہ جو پرندے کو پجرے میں بند کرتے ہیں یا کسی کسی رسی کے ساتھ کسی درخت یا کسی گھر میں لگے ہوئے لگڑی کی پول سے باندھ دیتے ہیں اپنا حال وہ کر رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں اور کہتا ہے میں حج پر جا رہا ہوں اور کہتا ہے وہ عمرے پر جا رہا ہوں بندہ ہوا ہے دنیا کے ساتھ بندہ ہوا ہے اپنے دنیا بھی چیزوں کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے میں حج پر جا رہا ہوں سندھیہ میں چاہتے ہیں سب تک ہوا کہا ہے بلی بھی حجتِ حلیقی ساتھ چھوے کھا کر بلی بھی حج پر گئی تھی ایسا حج لوگوں کے سامنے تو قابل قبول ہوگا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم سب وہ ہمارے حج کو نہیں ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے تو اب ٹوالت میں کیوں جائے اتنی قبیر مفتب کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ عقل مند ہیں بس بات وہ جی کہ اللہ نے کہا ہے کہ زندگی اور موت میں نے تخلیق کر دی ہے یہ سارا منظر تیرے سامنے چلتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے نہ تو ٹرامے دیکھتا ہے ان میں حقیقت نہیں ہوتی کہاں نہیں ہوتی لیکن اصل حقیقی جو منظر تیرے سامنے چلتے رہتے ہیں کب تو اتنا عاقل ہوگا کہ ان کو بھی دیکھنا شروع کریں ان پر بھی بور کرنا شروع کریں